ملتان میں جمعیت علمہ اسلام فیقہ آزادی مارس بلوچستان ڈی جی خان سے آنے والے کافلے آج رات ملتان پہنچیں گے رحیم یار خان بلاہ فل سے آنے والے کافلے آج رات ملتان پہنچیں گے فاطمہ جناہ ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم میں کافلے کے پڑاؤ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بلوچستان ڈی جی خان سے آنے والے کافلے آج رات ملتان پہنچیں گے رحیم یار خان بہاولپور سے بھی کافلے آج رات ملتان پہنچ جائیں گے فاطمہ جناہ ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم میں کافلے کے پڑاؤ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں رضا ملک سے رضا ملک بتائیے گا کب تک کافلے پہنچ جائیں گے اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل جبیت علماء اسلام حسد الرامان کرب کے جو کافلے ہیں جو ازادی مارچ کی مارچ کے کافلے ہیں وہ روہ دوہ ہے ملتان کی جانب ڈیرغازی خان بلوچستان سے جو کافلے آ رہے ہیں وہ ڈیرغازی خان مدفرگھر سے ہوتے ہوئے ملتان میں داخل ہوں گے اسی طریقے سے کراچی سے چلنے والا جو کافلہ ہے وہ سکھر رحیم یار خان بہاولپور سے ہوتا ہوا ملتان پہنچے گا جو شرکہ کی تعداد ہے وہ یقیدن ہزاروں میں ہوگی جو گاڑی ہیں اس والے سے جو ملتان میں بندوبست کیا گیا ہے یہ بلکل بہاولپور بائی پاس چوک ہے جو شہر کا بیرونی حصہ ہے جہاں سے کافلے یہاں پہنچیں گے ان کافلوں کے لیے یہاں انتظامات کی گئے سینکڑوں ایکر پر پھیلی ہے یہ ہاؤسنگ سکیم جس میں بڑے بڑے بیانے ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو ٹریکٹر بلیڈ لگا کر وہ برابر کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ یہاں آزادی مارچ کے شرکہ ہیں وہ جب رات پہنچے تو یہاں رات کیام کر سکیں میرے کیمرہ بین اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ وہ صبت ہے جہاں سے جو داخلہ ہے جو انٹری پوائنٹ بنایا گیا ہے کہ بہاولپور بائی پاس سے جو کافلے ہیں وہ اس راستے سے اس راؤنڈ اباؤٹ سے ہوتے ہوئے یہاں داخل ہوں گے اور یہ جو بڑے بڑے میدان بنائے گئے ہیں ان میدانوں میں جو ہے رہائش کے لیے اور پارکنگ کے لیے جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے اور یہاں بلیڈ لگا کے جو جھاڑیاں ہیں ان کا خاتمہ کا دیا گیا ہے اور جو جگہ ہے اس کو برابر کی گئی ہے مختلف مقابات پر جو ریمپس ہیں وہ ابھی بنائے گئے ہیں اس حوالے سے جو تیاریاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں جبکہ پینے کے صاف پانی کی فرامی کے حوالے سے واسا کی جو حاضر سے سرویس ہے اس کو واسا کے وارٹر باؤزر جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں اسی دن کیسے پاکشنڈ آٹی کچھے آثارٹی کے بھی جو وارٹر باؤزرز ہیں ان کو بھی یہاں بلا لیا گیا ہے طلب بھی کر لیا گیا ہے تاکہ پینے کے صاف پانی کی فرامی جو ہے اس پہ کسی قسم کا تاتل نہ آسا گیا اور وضو کے لیے بھی جو پانی کی گنجائش ہے وہ یہاں پر موجود ہو یہ سامنے جو ہے کیمروین نے کہا دکھائیں تو یہ جو ہیلتھ کیمپ ہے یہ لگایا جا رہا ہے یہاں ڈاکٹرز موجود ہوں گے ایمبلنس موجود ہوگی اس کے لیے جو ارنجمنٹس ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈسپینسر اور یہاں دو دو بیڈز بھی جو ہیں ان کیمپس میں لگائے جائیں گے کسی بھی کسم کی امرجنسی کی صورت میں اس طرح کے جو دو میڈیکل کیمپس ہیں وہ زلین تطایمے کی طرف سے یہاں قائم کیے جا رہے ہیں اسی طرح کے ساتھ ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو کی بھی جو ایمبلنسز اور فائر سروسز ہیں ان کو بھی یہاں طلب کیا گیا کہ وہ بھی یہاں کسی بھی امرجنسی کی صورت میں یہاں موجود ہوں گے کسی قسم کا جو تحتو نہیں گئے جبکہ اس عبادی میں جو ہیں وہ تین مساجد ہیں جن کی واشرومز جو ہیں وہ استعمال کر سکیں گے یہاں جو شرقہ موجود ہوں گے جو شرقہ یہاں ہوں گے اس حوالے سے جو اصل انظام میں ان کو کہنا کہ جو پورٹیبل واشرومز فرام کرنے کے حوالے سے جو یہاں مقامی قیادت ہے جبیت علماء اسلام کی ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا اس حوالے سے یہاں جو قائدین ہیں جمعیت علماء اسلام کی مقامی قیادت وہ بھی یہاں پہنچی اور انتظامات کا جو ہے وہ جائزہ لے وہ جائزہ لے رہی ہے جلائی امیر ہیں آیاز اللہ کاسمی جی کاسمی صاحب کیا انتظامات ہیں یہ داخلی راستہ ہوگا اور خارجی راستے در بنا دیا ہے کتنے لوگوں کو آپ توقع رکھ رہے ہیں اور کیا یہاں انتظامات جو ہیں وہ کافی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کا رابطہ ہے جلائی انتظامیہ سے بھی اور پولیس سے بھی ٹریفک کے حوالے سے بھی تو کیا انتظامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا کافلہ جو ہے وہ بلوچستان سے بھی چلا ہوا ہے اور سندھ سے بھی چلا ہوا ہے کوٹ سبزل اس وقت پہنچا ہوا ہے اور اسی طریقے سے کوئی بارہ بجے کے قریب لگ بگ یہاں ملتان پہنچ جائے گا اور بلوچستان کا کافلہ بھی یہاں ملتان پہنچے گا انتظامات کے حوالے سے جو ہم سے ممکن تھا ہم نے بھرپور ان اس قافلے کے شرکا علماء کا کے لئے انتظام کیا پانی کا وافر مقدار میں انتظام کیا ہم نے اور کھانے کا بھی لیکن اس میں بہرحال ہمیں کہیں کہیں مشکل آئی بعض کھانے والے جو ہے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ انتظامیہ کی طرف سے سختی ہے ہم آپ کے لئے نہیں بنا سکتے ہیں ابھی تک جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر وہ ٹینٹ کے لئے گئے تو ٹینٹ والوں سے وہ کہتے ہیں بقاعدہ ہمیں جو ہے وہ ریٹن ہم سے لیا ہے انہوں نے کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹینٹ نہیں دینا ہے بہرحال جو انتظامیہ کے جو افسران ہیں زلائی جو افسران ہیں میں ان کا بہرحال شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے جس طریقے سے باتیں کی اور جو ہم سے انہوں نے تعامن کیا اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جی بلکل اس حوالے سے جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ اگر کیمرمند دکھا سکیں تو یہاں پر جو جنریٹر ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے جنریٹر میں جو ہے تیل ڈالا جا رہا ہے اسی طرح سے جو یہاں اس عبادی کی جو سٹریٹ لائٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی وربڈا کو اور ملتان ترکیاتی دارہ کے حکام کو خصوصی طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ یہ تمام سٹریٹ لائٹس اور یہاں جو خصوصی لائٹس ہیں وہ لگائے دیں اس حوالے سے جو پولز ہیں وہ پہنچنا آن شروع ہو گئے ہیں آئندہ ڈیٹھ سے دو گھنٹوں میں یہ پورا جگمن کر دیا جائے گا اس حوالے سے زلائی انتظامیہ کے افثان بھی اور پولیس کے بھی افثان موجود ہیں یہ ملتان فاطمہ چناہ ہاؤسنگ سکیم جو ہے یہ چاروں اطراف سے باؤنٹری وال میں ہے سکیورٹی کے نکتہ نظر اس جگہ کا خصوصی انتخاب کیا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے جو بھی کافلے ہیں وہ یہاں پہنچیں اور یہاں کیا عم پذیر ہو سکیں کسی قسم کا آسکیورٹی کے حوالے سے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس حوالے سے سکیورٹی کے بھی خاطر کا انتظامات کیے گئے ہیں رضا ملک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جمعیت علماء اسلام فریقہ آزادی مارچ ہے بلوچستان ڈی جی خان سے آنے والے کافلے آج رات ملتان پہنچیں گے